جان بوجھ کر کوئی گنے گار نہیں ہوتا ہر انسان ہدایت چاہتا ہے کون کہتا ہے میں اللہ کا نافرمان بن کر مروں گا کون کہتا ہے کہ میں جہنم میں جلنے کا شکین ہوں کوئی بھی نہیں کہتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بندے کے لا شعور میں شیطان نے ایک اتنا گہرا خوف پیدا کر رکھا ہوتا ہے کہ اگر میں نے خلوص دل سے ہدایت کی اللہ سے دعا مانگ لی اور ہدایت اتا بھی ہو گئی تو میری تو ساری زندگی کا دھارہ ہی بدل کر رہ جائے گا ہوتا ہے اٹیچ ہوا ہوتا ہے اس لیے وہ اپنی ذہنی وابستگیاں یعنی اٹیچمنٹس جو ہوتی ہیں ان کی ان کے چھن جانے کے خوف سے اپنی زندگی کے بے رنگ ہو جانے کے خوف سے جب بھی ہدایت کی دعا کرتا ہے تو ایک مخصوص غیر سنجیدگی سے کرتا ہے انسان کو لا شعوری طور پر لگتا ہے کہ ہدایت مل جانے کے بعد اس کی زندگی خوشک ہو جائے گی اس کی رنگینی ختم ہو جائے گی ہر وقت ٹوپی مسلح زہد و مجاہدہ کی دنیا اس کی رنگین زندگی کو فنا کر دے گی اس کو خبر ہونی چاہیے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ کی دنیا سے رنگین اور کوئی دنیا نہیں ہوتی یہ کوئی ان سے پوچھے جو اللہ کی دنیا میں رہتے ہیں علم فرامہ ہوتا ہے عقل شولہ بار ہوتی ہے نظر پر نور اور سماعت پرکیف احساس جاویدانی ہو جاتا ہے یہ ہوتی ہے اللہ کی دنیا کی اصل کہانی موسیقی